اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشانی دوک تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ باقی آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے اور اپنا نام لینے والا بنا دے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب وظیفہ ہے تو وظیفہ سے مراد چھوٹے چھوٹے ایسے قرآنی نسخے ہیں جن سے آپ کو کرنے میں فائدہ ہے نقصان تو بنا اوز باللہ نہیں ہے تو آپ کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر اور بہت بھلند ربالہ بن جائے گی تو جو آج میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جب آپ آپ جب یہ وظیفہ جب آپ شادی کرتے ہو یا کوئی اپنی زندگی میں جب آپ کو کوئی دوسرا ساتھی شریک کرتا ہے یعنی کہ شرکت کرتا ہے تو یہ وظیفہ تک پڑھنے والا ہے تو جو یا تو دلہن خود اپنے شوہر کے لئے پڑے یا پھر دلہن اپنی بیوی کے لئے پڑے طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو میں نے سکرین کے اوپر جو آیات مبارک چل رہی ہے اللہ ہمائنی اسعالو کا یہاں سے لے کر تو علیہ ہی تک یہ آیات مبارکہ ہے یہ اپنے پڑھنی ہے اور ماتھی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنی ہے اگر شوہر ہے یعنی دلہا ہے تو وہ پڑھے اور اگر دلہن ہے یعنی کہ بیوی ہے اس کی تو اپنے شوہر کے ساتھ پر رکھ کر پڑھے اور دونوں میں سے اگر کوئی نہیں کر سکتا تو جو لڑکی کی والدہ ہے پانی کے اوپر دھم کر کے اس لڑکی کو پلائے تو بہت نایاب یہ وظیفہ ہے یہ کرے اس سے بالکل بھی اس طرح کی جو گھروں میں پریشانی ہوتی ہیں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں تکلیف آتی ہیں یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا بچیوں کے لیے بہت زیادہ بعد میں مسئلے ہوتے ہیں تو اس سے اس کے ارد حصار قائم ہو جائے گا جس سے پھر کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو انسی لڑکی کی والدہ ہے وہ پانی میں پڑ کر دم کر کے لڑکی کو پلائے گی تو انشاءاللہ ان کی گھر میں اسی قسم کا مسئلہ ایسا نہیں ہوگا تو ترجمہ اس آیات مبارکہ کا میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کے آدات اور اخلاق کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور اس کے شر اور اس کے اخلاق کی آدات کے شر سے تیری پنہ مانگتی ہوں اگر مرد ہے تو عورت کا نام لیں اگر عورت ہے تو مرد کا نام اپنے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے یہ دعا جو ان سے ہے ابو دعوت کی کتاب میں بھی جو ہے شائع ہوئی تھی یا جو جامع کتاب میں اس میں بھی یہ دعا ہے تو آپ اگر آپ کو یہاں سے سمجھ نہیں آتی تو وہاں پر بھی آپ تراش کر سکتے ہیں بہت آسانی آپ کو مل جائے گی اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا جوانی یاد رکھئے گا اللہ پاکہ کو کرنے کی تفیق اتا فرمائے اللہ پاکہ کو تمام مشکلوں سے دور رکھے پریشانیوں سے دور رکھے اور آپ کی زندگی کو بہت نایاب اور بلندر والا بنا دے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ